طیبہ زیہ یوٹیوب چینل پر خوش آمدین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم طیبہ زیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نوائی وقت میں گزشتہ بیس سال سے مکتوب امریکہ کے نام سے کولم لکھ رہی ہوں تو آج کا کولم میرا بہت امپورٹنٹ ہے اوورسیز کی پکار بہت وجہ سے سنیے گا اور اس کو پلیز شیئر بھی کیجئے گا کیونکہ یہ اوورسیز کے آج کل کرونا کرائسز کی وجہ سے جو تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں یہ ان کی آواز ہے جو ہاتھ میں وقت تک پہنچنی ہے اور اس کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور کی عجرت کے برابر مقرر کر دو اگر اس میں میرا گزارہ نہ ہو تو مزدور کی عجرت بڑھا دو پاکستان میں سفید پوش اور غریب طبقات کا اللہ حافظ جبکہ اوورسیس پاکستانیوں کے حالت بھی افسوسناک ہو چکی ہے امریکی سرکار اپنے عوام کے لیے جو ہو سکتا ہے کر رہی ہے نیو یورک کے میر نے علان کیا ہے کہ کیلیفونیا کے بعد نیو یورک میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو بھی مالی امداد فراہم کی جائے گی لیگل ایمیگرینٹس کو فیکس چار سو ڈالر جوڑے کو آٹھ سو اور فیملی کو ایک ہزار ڈالر تک ملیں گے لیگل اور اللیگل ایمیگرینٹس امریکہ کی طاقت ہیں کاش امریکہ کے سفید پوش پاکستانی خاندانوں کو ان کے اپنے کمیونٹی ویل فیر فنڈ سے بھی کچھ امداد دینے کا اعلان ہو سکتا کاش پاکستانی سفارت خانے بھی اپنے پاکستانیوں کے اسی طرح کے اعلان کرنے کا اعزاس حاصل کر سکتے امریکی پاکستانیوں سے گزشتہ چالیس سال سے کمیونٹی ویل فیر فنڈ کے نام سے ڈالر وصول کیے جاتے ہیں لیکن کمیونٹی کے مالی مسائل پر کوئی ایک پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا سرکاری آیاشیوں پر اربون ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں مگر پاکستانی کمیونٹی حتیٰ کہ کوئی غربت میں مر جائے سفارت خانے اس کے خاندان کے پرسانے حال نہیں ہاں کمیونٹی دباؤ پر ایک آد تازیتی فون کال پر خریت پوچھ کر گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی جاتی ہے مگر کمیونٹی فنڈز کا نہ کوئی حساب کتاب دیا جاتا ہے نہ ہی کمیونٹی کے لیے پر خرچ کیا جاتا ہے آج کرونا وائرس کے سباب ڈیڑھ سو سے زائد صرف نیو یورک نیو جرسی میں پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے ان میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی اور پی پلز پارٹی کے متحرک کارکن بھی شامل ہیں مگر نہ حکومت پاکستان اور نہ ہی ان کے سیاسی قائدین نے پارٹیوں کے سیاسی قائدین نے مرہمین کے خاندانوں کی مالی معاونت کی بس زبانی جمع خرچ چل رہا ہے ویڈیو لنک کا ڈھونگ اور فون کالز یا میسیج کاروائی تک بہلا دیا جاتا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی ویل فیر یاد رکھیں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی ویل فیر فنڈز جو ون پوائنٹ ٹو میلین ڈالر ہیں کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس کی اجازت سے پاکستانی کمیونٹی کا پیسہ سفارتکاروں کی عیاشیوں اور قابل رشک لائف سٹائل پر خرچ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو کیوں نوچا جاتا ہے کمیونٹی فنڈز آج کرونا کرائسس میں بھی اگر پاکستانیوں کے کام نہیں آئے گا تو پھر اس کمیونٹی ویل فیر فنڈز کے نام سے ڈالر لوٹنے کا کاروبار بند کر دیا جائے امریکی حکومت اپنے شہریوں بشمول پاکستانیوں کی مالی معاونت کر رہی ہے مگر پاکستانی سفارت خانے کیا کر رہے ہیں فقط اعلان کہ فلان امریکی اور پاکستانی فلان خیراتی اداروں سے جا کے خیرات لے لے پاکستانی کمیونٹی ویل فیر فنڈز کی طرف سے چٹا جواب سمجھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے بھی کرونا وارث میں مرنے والوں کے لوہ حکیم کے وظائف جائر کیے جاتے ہیں ان کی تدفین کے تمام اخراجات کی ذمہ داری پاکستانی سفارت خانے اٹھاتے لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا کسی پر احسان نہ ہوتا کہ پاکستانیوں کا پیسہ جو پاکستان کی سرکار چالیس سال سے اپنی آیاشیوں پر خرچ کرتی چلی آ رہی ہیں امریکہ میں تدفین چونکہ بہت بھینگی ہے تو سفید پوشوں کی تدفین ہو سکتی اور ان کے خاندانوں کے وظائف لگ سکتے صحابہ حصیت تو افورڈ کر لے سفید پوش غریب کہاں جائے خدا ترس کبینٹی مدد کر دیتی ہے مگر سفارت خانے خاموش رہتے ہیں فنڈز اکٹھا کرنا ہو تو اوورسیز پاکستانی یاد آ جاتے ہیں لیکن ان کے ہی کبینٹی فنڈز انہی پر خرچ کر کے کیا ان کی جان جاتی ہے یہ تو ماضی سے ہوتا چلا رہا ہے لیکن آج کل کرنا وائرس نے اوورسیز پاکستانیوں کو بدحال کر دیا ہے خاص طور پر مشرق گستہ میں مزدور طبقہ جب پاکستان لوٹے گا تو پاکستان کی کمر ٹوٹ جائے گی کسیر ذرہ مبادلہ بھیجنے والے جب پاکستان پر بوجھ بن جائیں گے تو سوچا ہے کیا بنے گا اس غریب ملک کا کیا ہی اچھا ہوتا اگر ان لوگوں کو پاکستان واپس لانے کی بجائے کرنا کرائسس کے دوران بیرون ملک کی امداد فرام کر دی جائے اور صورتحال بہتر ہونے تک ان مزدوروں کو بیرون ملک دوبارہ اپنی ملازمت پر لگ جانے تاک ان کی مالی معاونت کی جائے آگے میرے کالم کو آج آپ پڑھیں شیئر کریں اس میں میں نے میڈل اسٹ کے مزدوروں کا جن کے سینکڑو روزانہ میسجز آتے ہیں ان کی شکایات لکھی ہیں جو حاکمے وقت تک حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہیں ہے امیر المومنین ابو بکر صدیق غزیلت اللہ کا زمانہ نہیں ہے بے شک یہ ریاست مدینہ کا زمانہ نہیں ہے لیکن یہ عمران خان کا زمانہ ہے یہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے باپ کا زمانہ ہے میری آواز اس تک پہنچے گی بھلے میں غصے سے بھولوں بھلے میں پیار سے بھولوں لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی پکار سنو عمران خان ان کے پاس پاکستان آنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں میڈلیس کے مزدوروں کے پاس وہ رو رہے ہیں وہ سفارت خانوں کے سامنے بھکاری بنے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے ہیں ان کے پاس راشد بھی نہیں ہیں تو کیوں ٹکٹ لے رہے ہیں ان سے جن جو افورڈ نہیں کر سکتے اور جو افورڈ کر سکتے ان سے بھی ٹکٹوں کے ٹیکس ماف کیے جائیں بہلے انہیں جہاز میں آپ کھانا پھانی نہ دیں انہیں ان کے وطن آنے دیا جائے اور ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ ان کو میڈلیس میں ہی جب تک کرونا کرائیسز کرفیو ختم نہیں ہوتا ان کے کھانے پینے رہے اور ان کے جو کرائے انہوں نے فلیٹس کے دینے ہیں ان کی مالی معاملت کر دی جائے تاکہ وہ وہی رہیں اور ملک پر بوجھ نہ بنیں یہ آج کا کالم اوورسیز کی پکار پڑھیں اس کو شیئر کریں اور ریاست مدینہ کے مجودہ امیر المومنتہ کس کی بازگشت پہنچا دیں سلام علیکم